بیروزگاری بھی ختم ہو جائے گی اگر ہمارے حکمران خلفہ راشدین کے نقشے قدم پر چلے گی اور ہم اس کی گستہ کی گستہ کی برداشت نہیں کریں گے حکمران سے مطابع کرتے ہیں خدا را آپ حضورت کے صدی اللہ عنہ کی صحیرت پر عمل کریں تو ہمارا ملک ترقی پر پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ ریلی جو صدی کے اقوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نکالی گئی ہے اس میں یہ آل سنت کا عقیدہ جس کی آقا علیہ السلام نے ہمیں جو بتایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب عزیز شریف میں بیان فرمایا کہ اشر مبشرہ کا ذکر ہوا کہ سرکار نے سب سے پہلے جب دس صحابیوں کو جنت کی ٹکٹ میری جا رہی تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے حضرت سدی کی اکبر کو جنت کی بشارت دی اس چیز سے ثابت ہوا کہ خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر سدی کے اس کے شان میں پاکستان سنی تحریک پورے ملک کیا کی طرح سکھر میں مضی مشان ریلی نکال رہی ہے بسم اللہ دیکھیں آج کی یہ ریلی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر یہ شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنا ہے تو ہمیں آقا اے دو جہاں رحمت اللہ العالمین کی تعلیمات پر چلنا ہوگا ابو بکر سدیق کی تعلیمات پر چلنا ہوگا عمر فاروق کی تعلیمات پر چلنا ہوگا عثمان غنی کی تعلیمات پر چلنا ہوگا حضرت علی کی تعلیمات پر چلنا ہوگا وہ اس ملک کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے مسلمانوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے تارے تکبیم تارے رسالت ہی تتریف چھائی تتریف تارے رسالت تارے تتریف تارے رسالت تارے رسالت کھستباق ہم کفر مصطفا کا ہم سفر جلی جلی نگر نگر جلی جلی نگر نگر مصطفا کا ہم سفر مصطفا کا ہم سفر ہر صحابی نبی جنبی جنبی مصطفا کا ہم سفر جلی جلی نگر نگر ہر صحابی نبی جنبی جنبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافر نعرہ حیدری ہر صحابی نبی جنبی جنبی مصطفا کا ہم سفر مصطفا کا ہم سفر گلی جلی نگر نگر مصطفا کا ہم سفر مصطفا کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر نارا استخبیر نارا انسان نارا خلاف نارا حادری مصطفا کا ہم سفر مصطفا کا ہم سفر مصطفا کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر ہر صحابی اے نبی مصطفا کا ہم سفر 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 گلی گلی نگر نگر مصطفا کا ہم سفر 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 مصطفا کا کلی نگر ابو بکر غلام ہے غلام ہے غلامی ہے رسول میں خالت پیچھے آجا بیٹا سب پیچھے آجا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ہر صحابی نبی جنتی جنتی نارے تقدیر نارے رسانہ نارے خلافہ نارے حیدری مصطفیٰ کا ہم سفر ہم پیارے نبی کے ہم سونے نبی کے ہم سچل سائی کے ہم بیٹ دنی کے ہم سروت بھائی کے اباس بھائی کے سلیم بھائی کے ہم سچل سائی کے ستی کو عمر کے یہ آج جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے آپ دیکھیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر امیر المومنین بنایا گیا اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ امیر المومنین کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنا وظیفہ خود مقرر کرتا ہوں آپ نے فرمایا جو بکے شریف کے اندر مزدور کی جو مزدوری ہے وہ وظیفہ میرے لیے مقرر ہے آپ دیکھیں یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ ایک سبق ہے ہمارے وزیر آدم کے لیے صدر صاحب کے لیے جن کے پانچ لاکھ روپیہ تنخواہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا گزارہ نہیں ہوتا جب بھائی آپ لوگوں کا گزارہ نہیں ہوتا تو یہ غریبوں کا کیسے گزارہ ہوگا آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو اگر ریاست مدینہ سے آپ کو محبت ہے سرکارت ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ان کے خلفہ سے محبت ہے آپ کو چاہیے کہ ان کے نقشے قدم پر چلیں اور مہنگائی کو ختم کریں اور جو مزدور لوگ ہیں ان کے لیے جیسے وزیر آلہ سندھ نے جو اعلان کیا تھا پچیس ہزار آپ بھی اعلان کریں اور سپریم قورت سے بھی اپیل ہے ہماری گزارش ہے آپ صرف جو ہے ان اقتدار میں رہنے والوں کے لیے نہیں سوچیں آپ آپ غریبوں کے لیے سوچیں آپ غریبوں کے لیے جو ہے جن کا گزارہ نہیں ہو رہا ہے فاقہ کش ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ جو اٹھارہ ہزار کے بدلے جو وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے اعلان کیا پچیس ہزار وہ پچیس ہزار آپ جو مقرر کریں انشاءاللہ اس ملک سے مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی اور چوری چکاری بھی ختم ہو جائے گی نعرے تکبیر شانے سدی کے اکبر شانے سدی کے اکبر شانے سیدنا عمرہ فاروس شانے سیدنا